ہمارے چینل تعبیر نامہ میں خوش آمدیت السلام علیکم خواب میں پانی خوشگوار زندگی کی دلیل ہے ایک لہٰذا جو اپنے گھر میں پانی دیکھے تو یہ سعادت مندی مال کثیر غنیمت اور شادی کی بشارت ہے دو جو دیکھے کہ پانی صاف شفاف اور کثیر ہے تو دلیل ہے اشیاء کے نخ کم ہوں گئے عدل و انصاف تھیلے گا تین پانی کو چھپانا مال اور معیشت میں سخت محنت و کاوش کرنے کی دلیل ہے پانی پینا دشمن سے امنو سلامتی اور پینے والے کے لیے سال کی خوشحالی کی علامت ہے چار اگر خواب میں بیداری کی حالت سے زیادہ پانی پیا ہے تو یہ درازی عمر کی دلیل ہے کیونکہ ارشاد الہی ہے یعنی وافر پانی ان کو پلاتے ہیں تاکہ اس میں ان کا امتحان کریں اور پانی بلاک و آزمائش ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یعنی تحقیق اللہ تعالی تمہارا جو امتحان کریں گے ایک نہ ہے سی سو جو شخص اس سے پانی پی لے گا وہ میرے ساتھیوں میں نہیں اور جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اتنی رخصت ہے پانچ جو دیکھے کہ اسے ایک پیالہ میں پانی دیا جاتا ہے تو یہ لڑکے کی دلیل ہے چھے جو دیکھے کہ وہ ایک پیالہ کسی اور برتن میں صاف پانی پیتا ہے تو دلیل ہے اسے اپنی اولادوں اور زوجہ سے خیر حاصل ہوگی اس لیے شیشہ کی تعبیر عورت ہے اور پانی کی تعبیر جنین پیٹ کا بچہ ساتھ اور جو دیکھے کہ وہ گرم پانی پیتا ہے تو وہ شدید غم سے دو چار ہوگا آٹھ جو خواب میں اپنے آپ کو پانی میں دیکھے تو یہ فتنہ و آزمائش اور غم ہے ناؤں جو دیکھے اس کے پاس صاف پانی کی مشک ہے تو یہ مال و راہت کی دلیل ہے ڈس جو دیکھے کہ وہ پانی مانتا ہے تو دلیل ہے وہ لوگوں میں جھوٹ پھیلاتا ہے گیارہ تہرا ہوا پانی بدبودار پانی ناخوشگوار زندگی ہے بارہ گرم پانی جو دن کے وقت استعمال کیا گیا ہو اقوبت عذاب ہے تیرہ رات کو اگر استعمال کیا گیا ہو تو یہ جنات کی طرف سے خوف و گبراہت ہے چودہ نمکین پانی مال و ماشت میں محنت و مشکت ہے پندرہ گدلہ پانی مال حرام ہے سیاہ پانی ویرانی ہے زرد پانی مرض ہے بارہ جو شخص دیکھے کہ وہ دریا کا پانی پیتا ہے تو اسے بادشاہ کی طرف سے پیشانی آمرز لاحق ہوگا بعض کہتے ہیں کہ گدلہ پانی سلطان جابر ہے سترہ جو خاملی گدلے پانی میں غسل کرے تو وہ کسی سختی میں مبتلا ہو کر اس سے نجات پائے گا اگر مریض ہو تو اللہ تعالی اسے شفا دیں گے اگر قید ہو نجات ملے گی نمکین پانی غم کی نشانی ہے اٹھارہ جو دیکھے کہ وہ پانی کے اوپر چلتا ہے تو یہ ایمانی قوت اور اور اللہ تعالی پر یقین کرنے کی دلیل ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سفر کرے گا جان کو خطرے میں ڈالے گا انیس خام میں دیکھا گہرے پانی میں گر گیا تو دلیل ہے اسے دنیا ملے گی اور مالدار ہوگا کیونکہ دنیا بہرمیک ہے بعض کہتے ہیں کہ اسے سرور نعمت ملے گی بیس جو دیکھے کہ اس نے صاف شفاف پانی دیکھا تو اسے اس میں اپنا خوبصورت چہرہ نظر آیا ہے تو وہ اپنے گھر والوں اور ہمسائیوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے اکیس جو دیکھے کہ اس نے دریا میں پانی انڈلا ہے تو وہ کسی عورت پر خرچ کرتا ہے زیادہ پانی فکر اور پریشانی عذاب اور فتنہ کی دلیل ہے بائیس جو دیکھے کہ پانی شہر اور علاقہ میں زیادہ ہو گیا ہے اور حد سے تجاوز کر گیا ہے تو اس جگہ عظیم فتنہ اور فساد رونما ہوگا اور شریر لوگ مریں گے تئیس شہرین پانی رزق حلال دل کی خوشی علم اور قریب موت کے لئے زندگی کی دلیل ہے اس لئے کہ فرمان الہیانی اور پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے اکنوالے کے حق میں زوجہ اور کنوالی کے لئے شوہر کی دلیل ہے پانی پینہ فقرہ کے مشروب کی بھی دلیل ہے شہرین اور میٹھا پانی کو خواب میں نمکین اور کھارا ہونا دین سے مرتد ہونے کی دلیل ہے یا اس کے امور دشوار ہونے کی علامت ہے پچیس اگر کسی برتن میں پانی اٹھایا ہے تو اس کی بیوی حاملہ ہو گئی اور کمی کے وقت میں پانی کی زیادتی اور زیادتی کے وقت میں پانی کی قلط جورو ظلم اور مہمدائی کی دلیل ہے شبیس اور کسی جگہ سے پانی کا پھوٹنا غم اور فکر کی نشانی ہے سبس رن کا پانی طویل مرز کی دلیل ہے ستائیس جو سیاہ پانی پیئے تو اس کی نظر جاتی رہے گی اٹھائیس جو دیکھے کہ اس پر گرم پانی بہایا گیا ہے تو وہ قید ہوگا انتیس کپڑے پانی سے بھی گئے ہیں تو سفر پر برقرار رہے گا اور جس کام کا ارادہ کیا ہے اس سے رکے گا تیس اور جو دیکھے کہ اس نے تھیلی میں اور کپڑے میں اور ایسی چیز میں پانی اٹھایا ہے جس میں پانی کا اٹھانا ممکن نہیں تو وہ اپنے مال احیات کے غرور و گھمن میں مبتلا ہے اکتیس جو دیکھے کہ اسے ایک گلاسہ پیالا میں پانی دیا گیا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کی بیوی حاملہ ہے اور خواب میں وہ پیالا ٹوٹ گیا ہے تو وہ عورت وفات پائے گی بتیس اگر پانی گر گیا ہے اور پیالا نہیں ٹوٹا ہے تو بچہ میرے گا اور عورت سلامت رہے گی تیتیس تھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے تو باؤ طائب ہونے قید سے رہائی پانے کرس کی عدگی اور خوف سے امن وامان ہونے کی دلیل ہے چوتیس جو شخص دیکھے کہ وہ کنمے سے پانی لیتا ہے تو دلیل ہے اسے ہیلا ومکر سے مال ہو دولت ملے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کیلئے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے آرہ کا اظہار کریں شکریہ